اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ سے سمبندیت کچھ نئی جانکاری آئی ہے جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو غازہ کے شہر رافہ سے اسرائیلی آرمی نے تقریباً ایک لاکھ کی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو نکالا ہے اور ان ایک لاکھ لوگوں کا اسرائیلی آرمی نے کیا کیا ہے اسرائیلی پردان منطری بنجامین نیتنیاہو نے اپنی فوج کی مدد سے ایک دائرہ تے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رافہ شہر کے لوگ فلا فلا جگہ پر جا کر کے اور اسٹے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک بڑا آپریشن چلانے کے لیے جا رہے ہیں غازہ کے شہر رافہ میں اب یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں پندرہ سولہ لاکھ کی بڑی سنکھیا میں لوگ بسے ہوئے ہیں یہاں پر جھوپڑیاں لگا کر ٹینٹ لگا کر لوگ رہ رہے ہیں ایسے میں بیتے دو دن سے لگتار اسرائیلی آرمی غازہ کے شہر رافہ کے اوپر بوم برسا رہی ہے تو اب وہاں سے ایک لاکھ لوگوں کو نکال کر ڈسپلیس کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو بھئیہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور ہم اس پر لگتار بوم برسائیں گے اور اگر اسرائیلی آرمی کی ائر اسٹائیک میں کوئی مارا جاتا ہے تو پھر یہ مت کہنا کہ یہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں مطلب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کھلے آسمان کے سوا غازہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ لوگ جا کر کے اپنے سر کو چھپا سکے جیون یاپن کے لیے جو پانی کھانا پینا جو سکھ سویدھاؤں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تک مہیا نہیں ہے لائٹ کا انتظام نہیں ہے وہاں پر لائٹ کے تھرو ہی پانی نکالا جاتا ہے وہ زمین کے اندر لگی ہوئی ہیں غازہ میں تو پانی کا ایک ماتر سروت ہے وہاں پر لائٹ اگر لائٹ وہاں پر نہیں ہے یعنی کرنٹ وہاں پر نہیں ہے تو وہاں کے لوگ پانی بھی نہیں پی سکتے اب ایسی استطیق میں رافہ شہر کو چھوڑ کر جانے کے لیے اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے اگر وہ لوگ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں تو وہاں پر بمبرس آ رہی ہے ائر اسٹائیک کر رہی ہے تو کیا ایسے میں ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو ترکی اور دنیا بھر کے جو مسلم دیشیں اس سمیں وہ کیا کر رہے ہیں جو قسم انہوں نے کھائی تھی کیا وہ بھول چکے ہیں کیا لگتار پانچ شہ مہینے سے بار بار وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ رافہ کے اوپر اگر اسرائیلی آرمی نے حملہ کیا تو ہم انٹر فیر کریں گے جنگی میدان میں کود پڑیں گے کیا ان لوگوں کی غیرت مر چکی ہے میں ترکی کی بات کر رہا ہوں میں باقی جتنے بھی عربی ممالک ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا بہرین ہو گیا وہ جورڈن جو ایران کے حملہ کرنے پر اس کی میزائلوں کو نسٹ کرتا ہے اور بات میں بیان دیتا ہے کہ ہمارے ہوائی چھتر سے گزر رہی تھی اس کی میزائلیں اس وجہ سے ہم نے یہ ایران کی میزائلوں کو روکا ہے ورنہ ہم تو فلسطین کے ساتھ میں ہیں تو کیا اس جورڈن کو اب نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ چار سے پانچ ایسے دیشیں جو لگتار اسرائیل سے اور امریکہ سے جا کر مل گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ غازہ کے اندر نرسنگاروں غازہ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ مارے جائیں اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ غازہ کو چھوڑ کر چلے جائیں اس طرح سے اسرائیل کا پورا ورچس غازہ کے جنگی میدان میں لہر آ جائے گا لیکن آپ کو بتا دوں ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ چار پانچ جو جتنے بھی یہ چار پانچ دیشیں ان کے امریکہ سے مل جانے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی بڑی مدد فلسطین کے لوگوں کے ساتھیں تب ہی رشیا چائنہ اتر کوریا اور ایران نے بڑے فیصلے لیے ہیں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کی طرف سے بیان آیا ہے کہ رافہ شہر کے اندر اگر اسرائیلی آرمی نے اپریشن بند نہیں کیا تو میڈی لیسٹ کے ساتھ ساتھ پچھم کے دیشانی کے رشیا اس کے اندر انٹرفیئر کرے گا اور اس کے بعد ذمہ داری جو ہوگی وہ دنیا کے ان دیشوں کی ہوگی جو لوگ تندر کا ڈھنڈورہ پیٹتے پھرتے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے دوستو کیونکہ سیریا کے اندر رشیا کی سینہ کی ٹکڑی آلریڈی پڑی ہوئی ہے سیریا کا اور اسرائیل کا بورڈر ایک دوسرے سے ساجہ ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ رشیا کی سینہ وہاں سے اپریشن کو انجام دے سکتی ہے جس طرح سے رافہ کے اوپر اسرائیلی آرمی حملہ کر رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ترکی ایران اور باقی بہت سارے اس دیشیں جو لگتار میٹنگز کر رہے ہیں کہ زمین پر اتر کر کسی کارروائی کو انجام دیں گے حالانکہ اگر ایران کی بات کروں تو لگتار حجباللہ کو سپورٹ کر رہا ہے ایران اور ایران کی سپورٹ سے ہی حجباللہ ایک کے بعد ایک لگتار اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے تو دوستو جو بھی ہوگا فیلان موقع پر پتا چلے گا کہ اب رافہ کا شہر خالی ہوتا ہے یا اسرائیلی آرمی کی جو موت ہے وہ رافہ تک اس کو کھینچ کر لائی ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی آتھورٹی نے یروشلم کے اندر ایک ہوتل میں ریڈ ماری ہے جہاں پر کتری ٹی وی اسٹیشن کے لوگ یعنی الجزیرہ کے لوگ وہاں پر ہوتل کے اندر ایک روم لیے ہوئے تھے اور اس کو ایک میڈیا ہاؤس کے روپ میں پورا کنورٹ کر دیا تھا اور وہاں سے لگتار خبروں کو ریکوڈ کر رہے تھے اور دنیا تک پہنچا رہے تھے تو آج یروشلم کے اندر جو اسرائیل میں یروشلم ہے وہاں پر اسرائیل کی آرمی نے ریڈ ماری ہے اور ان کے ٹی وی چینل کو ان کے میڈیا ہاؤس کو پوری طرح سے وہاں پر بند کرا دیا ہے اور ان کو واپس قطر لوٹنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی پسچن کی میڈیا ہے لگتار اسرائیل اور امریکہ کے لیے کام کر رہی ہے واحد الجزیرہ ایک ایسا اقبار تھا جو لگتار اسرائیلی آرمی کی پول کھونے کی کوشش کر رہا تھا الجزیرہ کے جو پترکار ہیں واحد عدودو آپ لوگ جانتے ہیں ان کے پورا پریوار غازہ کے جنگی میدان میں ختم ہو چکا ہے اور وہ واحد اکیلے واپس قطر لوٹے ہیں تو اب جب اسرائیلی سرکار نے یہ دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح سے الجزیرہ لگتار یہ ریکوڈ کرے گا اور کر رہا ہے ہماری جو پولے دنیا کے سامنے کھول رہا ہے تو ہوتیل کے اندر جا کر ان کے پورے اسٹیشن کو بند کرا دیا ہے اور یہی وجہ ہے اسرائیل کی ڈرنے کی کیونکہ اسرائیلی آرمی دنیا کی سب سے بڑی کائر آرمی ہے اسرائیلی پردان منتری بینجامین نیتینیہو دنیا کا سب سے کائر پردان منتری ہے جو نحتے اور معصوموں کے اوپر وار کرتا ہے اور طاقتور کے سامنے ہلنے لگتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وارنٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماس کے لڑاکوں نے غازہ کے جنگی میدان سے تقریباً دس بڑے حملے کیے ہیں اسرائیلی آرمی کے اوپر ساتھی ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کے کچھ سینک وہاں پر گرم بھیر روپ سے گھایا لیں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی غازہ کے جنگی میدان میں ہماس کے لڑاکے اسرائیلی سینک کے ساتھ میں پوری طاقت لگا کر لڑ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی آرمی آج بھی ماری جا رہی ہے دوستو دو دن پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ہیلیکوپٹر دکھایا تھا جس ہیلیکوپٹر کی مدد سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو وہاں سے لے کر کے اسرائیل جایا جا رہا ہے وہاں ان کو اسپطالوں میں بھرتیہ کرایا جا رہا ہے اور جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی شوو کو یعنی ان کی ڈیڈ بورڈی کو واپس سے اسرائیل بھیجا جا رہا ہے تو ہم آج کے لڑاکے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آج بھی اسرائیلی آرمی کے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں اور آج کی تازہ ترین خبر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دس پروڈیکٹائل یہاں پر فائر کیے گئے ہیں بڑے پیمانے پر دس حملے کیے گئے ہیں جس کے چلتے اسرائیلی آرمی نیستو نابود ہو گئی ہے اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اسی ویڈیو سے نکالے ہیں دوستو بڑی پریشانی میں پڑی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی آرمی کی ایک وہ برگیٹ جو اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ لوگ اس برگیٹ کے مارے گئے ہیں اس کا نام ہے گولانی برگیٹ گولانی برگیٹ کے جو لوگ ہیں سب سے بڑے پیمانے پر مارے گئے ہیں اور آج بھی گولانی برگیٹ کے اوپر لیبنان سے بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور کچھ لوگ بری طرح سے گھائل ہو چکے ہیں خبر آپ کی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیلیسٹ آف درون نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتا ہے کہ علمیادین کے اندر یہ خبر چھپیئے کہ لیبنان کی طرف سے دوسری میزائل داگی گئی ہے جو گیلی کے گولان ہائٹس میں جا کر کے گریئے ہیں اور بری طبائی انہوں نے مچا دیئے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اسرائیلی آرمی نے لوگوں سے ایسی جگہوں پر جا کر چھپنے کو کہا ہے جو بنکر ہو یا جو پرانے قلعے ہو جن کی دیواریں تگڑی وہاں پر لوگوں سے جا کر چھپنے کی اپیل کی ہے اگر اسرائیلی آرمی یہ اپیل کر رہی ہے تو آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ ماحول کتنا زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ ساری چیزیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میڈیلیسٹ آبزرون نے اس پوری خبر کو چھپتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ خات ساری خبریں چھپی ہیں اور وہیں سے میڈیلیسٹ آبزرون نے اٹھایا ہے اچھا اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی گولان کا نقشہ ہے جہاں پر اسرائیلی آرمی کو بھاری تعداد میں موکی کھانی پڑ رہی ہے لیبنان سے ایک کے بعد ایک ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو دوستو یہ آج کے کچھ تعدادرین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتایا باقی انشاءاللہ اوطالہ پھر ملوں گا کچھ نئے اپ ڈیٹ لے کر اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت